سبھی بھائیوں کو آدھا آپ سشے کال نمشکار آپ سبھی کے شورٹ گروہ جی آ چکے آپ کو جتانے آپ کو وان کرانے گئیز آج آئی پیل کا میچ کھلا جائے گا کنگز لیون پنجاب ورسید ڈیلی کیپیٹل کے بیٹ اور بہت ہی بڑا اور بہت ہی شاندار والا میچ ہونے والا ہے اور گئیز یہ والا میچ کھلا جائے گا پنجاب کے ہوم گراؤنڈ موالی میں اور گئیز اس والے میچ پہ کون سر پلیئر آپ کے لئے ایمپورٹینٹ ہونے والا ہے اس کے بارے میں اپن بلکل ڈیٹیل میں انالیسس کرنے والے ہیں اور آپ کو بلکل سمال لیگ اور گران لیگ کی ٹیم بلکل پروائیڈ کر دی جائے گی تو یہ ویڈیو آپ سب ہی بھائیوں کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو جو بھائی اس چینل پہ بھی نیا جوڑا ہے وہ چینل کو سبکرائب کر لے اور ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک جرور کر دینا اور اس سے پہلے کل گئیز جو میں نے آپ کو ٹیم دیتی اس میں کیا شاندار والی ویننگ آئی ہے تو وہ ویننگ بھی آپ کو ویڈیو کے لاش پہ بلکل دکھا دی جائے گی تو گئیز سب سے پہلے اپن اس کے ٹیم نیوز دیکھ لیتے اور کون سر پلیر آپ کے لئے ایمپورٹینٹ ہونے والا ہے اس کی بات گئیز یہ والا جو میچ کھلا جائے گا وہ پنجاب کے ہوم گراؤن میں کھلا جائے گا اور یہاں کے اگر ایوریج پچھ سکور کو اٹھا کے دیکھو تو لگ بگ ون سیونٹی پلس کا ہے تو مطلب یہاں پہ بیٹس مین کو کافی اچھی مدد ملتی ہے تو اب اپنی ٹیم بناتے ہیں سمیں بیٹس مین کو زیادہ پریفر کرنا آپ گئیز ایمپورٹینٹ اپ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں اس والے میچ میں گئیز موجیبود رحمان اور عنکیٹ راجپورت کو اس والے میچ میں کھیلنے کے چانسے بہت جیدہ ہائی ہیں اور ان کو واپس بلائے جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ عشان شرما کو بھی واپس بلائے جا سکتا ہے تو گئیز یہ دو اپ ڈیٹ ہے اس چیز کا بالکر دھیان میں رکھ لینا کیونکہ ان دونوں کے اس والے میچ میں کھیلنے کے چانسے بہت جیدہ ہائی ہے اب گئیز فلیر کے انالیسیس کر لیتے ہیں کون سا پلیر آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے اس مول لیگ اور گرینڈ لیگ کے لئے بڑیہ رہنے والا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں گیس وکیٹ کیپر سیکشن میں آپ کے پاس دو اپشن مننے والے لوکیش راہول اور ریش دیش اپن لوکیش راہول آپ کو کنگ سیلیون پنجاب کی طرف سے اوپن کرتا ہو مل جائے گا اور کافی دادہ ایفیکٹیو پلیر اور لاشٹ میچ میں یہ فارم بھی آ چکا ہے سیونٹی ونڈن کا سکور کر کے گیا تھا تو یہ آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے ایک مش پک ہونے والا ہے اس کے علاوہ ریش اپن جو اسٹار بیٹس میں نے ڈیلی کیپٹل کی طرف سے نمبر چار پر بیٹنگ کرنے آئے گا اور کافی اچھی اٹیکنگ بیٹنگ کرتا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے ایک بڑیہ پک ہو سکتا ہے تو گئیس آپ کو جو دونوں میں سے بیٹس لے گیا آپ بلکل ٹرائے کر سکتے ہیں باٹ اس مول لکھ کے لئے لوکیش رول آپ کے لئے بڑیہ پک ہو سکتا ہے ویسے ریش اپن بھی ایک بہت ہی بڑیہ پلیر ہے بیٹنگ سیکشن کی بات کہے تو بیٹنگ میں آپ کے پاس بہت سارے آپشن مننے والے آپ گئیس دی جتے بھی پٹھا کے ان کو تو آپ کو اپنی ٹیم میں پک کرنے ہی ہے جس میں کرس گیل ہو گیا شکر دھوان ہو گیا پتھوی شاہ ہو گیا مہنگ کا گروال ہو گیا شریعہ سہیر ہو گیا کرس گیل آپ کو کنگس 11 پنجاب کی طرف سے اوپن کرتا ہو مل جائے گا اور ورڈ کا سب سے ڈیجرس پیٹس میں نے اور کافی ہارڈ ایٹنگ بیٹنگ کرتا ہے اور لاشٹ میچ پہ بھی چالیس سن کا سکور کر گیا تھا خالی ٹونٹی فور بال میں تو یہ آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے مشپک ہونے والا ہے چاہے آپ اسمال لکھ کھیل دھو یا گرینڈ لکھ اس کے علاوہ ایک شکر دھوان جو ڈیلی کپیٹل کی طرف سے آپ کو اوپن کرتا ہو مل جائے گا انڈیا کا گببر ہے بڑ گئیز اگر اس کی ریسینڈ فارم کو اٹھا کے دیکھو تو اچھی اچھی فارم میں نہیں چل رہا بڑ پلیئر کافی بھی بڑا ہے کبھی بھی اچھی فارم میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ پیتھوی شاہ ڈیلی کپیٹل کی طرف سے آپ کو اوپن کرتا ہو مل جائے گا اور لاشٹ میچ میں گئیز 99 رن کا سکور کر کے گیا تھا ڈومیشٹک میچوں کا سٹار پلیئر اور کافی اچھی اٹیکنگ بیٹنگ کرتا ہے تو آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے ایک بڑیہ پک ہونے والا ہے چاہے آپ اس مول لے کھیل دو یا گرینڈ لے اس کے علاوہ میانگ اگروال آپ کو کنگ سی لیون پنجاب کی طرف سے نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آئے گا اور گئیز یہ بھی بہت ہی اچھی بیٹنگ کرتا ہے ڈومیشٹک میچوں میں تو اس کا ریکارڈ بہت ہی جبردست ہے اور کافی زیادہ ٹیکنیکل ساؤنڈ پلیر لاشٹ میچ میں بھی 43 رن کا سکور کر کے گیا تھا 21 بولوں میں تو گئیز ہی مہینگ اگروال بھی آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے ایک بڑیہ پک ہونے والا ہے اس کے علاوہ شریع سیر دہلی کی طرف سے نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آئے گا اور گئیز یہ بھی کافی اچھی بیٹنگ کرنا ہے لاشٹ میان میں 43 رن کا سکور کر کے گیا تھا تو آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے ایک بڑیہ پک ہونے والا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے کیلر میلر کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں جو کنگ سیلیون پنجاب کی طرف سے نمبر پات پر بیٹنگ کرنے آئے گا بہت گئیز تھوڑا سا نیچے بیٹنگ کرنے والا ہے بہت اس کی ریسینٹ فارم کو اٹھا کے تو دیکھو تو یہ بھی کافی اچھی فارم میں چل رہا ہے اس کے علاوہ سرفراس کھان کنگ سیلیون پنجاب کی طرف سے نمبر چار پر بیٹنگ کرتا ہو مل جائے گا اور کافی اچھی بیٹنگ کر لیتا ہے میڈل آرڈر میں پھر اس کے علاوہ یہاں سے آپ کولین انگرام کے ساتھ جا سکتے ہیں مندیب سنگھ کے ساتھ جا سکتے ہیں انومان ویاری کے ساتھ جا سکتے ہیں تو آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے اگر بڑیہ پک کی بات کہے تو یہاں سے کرس گیل ہو گیا شکردوان ہو گیا پتریشا ہو گیا مہنگ اگروا شریح سیر یا آپ کے لئے بیٹنگ سیکشن میں اس والے میچ کے لئے بڑیہ پک ہونے والے ہیں آل راونڈر سیکشن کی بات کہے تو آل راونڈر میں آپ کے پاس دو آپشن مننے والے یہاں سے کرس موریس اور روی چڑنا نشویز کرس موریس آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے ایک بڑیہ پک ہونے والے ہیں کیونکہ افریقہ کا شٹار آل راونڈر ہے اور کافی اچھی بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اور کافی اچھی پیس سے باولنگ بھی کرا لیتا ہے تو آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے ایک بڑیہ پک ہونے والا ہے کیونکہ نمبر چھے پہ بیٹنگ کرنے آئے گا لاشٹ میچ پہ بھی ایک فکر نکال کے لکھے گئے تو آپ کے لئے بڑیہ پک ہونے والا ہے اس کے علاوہ روی چندہ نشوین کینگ سیلیون پنجاب کی کیپٹن سے کر دے اور بھائیٹ گئیز بلکل بھی اچھی فارم میں نہیں ہے تو یہ تو آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے ایک بڑیہ پک نہیں ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو بلکل لے سکتا ہے تو یہاں سے آل راونڈر سیکشن میں آپ کے لئے ایک مارتے بڑیہ پک ہے کرس مورس بولنگ سیکشن کی بات کہے تو بولنگ میں آپ کے پاس option مننے والے ہیں یہاں سے کانگ سو ربارہ اینڈیو ٹائے امیت مشرا ہاردش وی جون یا مجیبو دیمان محمد شمی مجگن اشون ہرشل پٹیل یا عشان شرما اب اس پہ آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے بڑیہ پک کی بات کہے تو یہاں سے امیت مشرا آپ کے لئے بڑیہ پک ہونے والا ہے اس کے لئے کانگ سو ربارہ یہ دونوں ڈیلی کیپٹل کی طرف سے بہت اچھی بولنگ کراتے ہیں ربارہ تو افریقہ کا اسٹارٹ پریسر ہے اور چاندار بولنگ کراتا ہے لاشٹ میچ میں بھی ایک وکیٹ نکالا تھا اور کافی اچھی اکانومی سے بالنگ کرائی تھی اس کے لئے امیت مشرا دیلی کیپٹل کی طرف سے کافی اچھی سپن والنگ کراتا اور لاشٹ میچ میں ایک وکیٹ نکال کے لے کے گیا تھا تو آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے بڑیہ پک ہونے والا ہے اس کے لئے مرگن اشون جو کنگ سیلیون پجاب کی طرف سے لاشٹ میچ میں ڈیبیو کیا تھا اور گئیس بہت ہی شاندار سٹار سپنر آشٹ میچ میں دو وکیٹ نکال کے لے کے گیا تھا تو آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے ایک بڑیہ پک ہونے والا ہے چاہے آپ اس مال لکھ کھیل دو یا گرینڈ لکھ اس کے لئے اب یہاں سے انڈو ٹائے کے ساتھ بالکل جا سکتے ہیں بھر اس کی ریسین فرم اتنی اچھی نہیں ہے اس کے لئے اس والے میچ میں مجیبور رحمان کو موقع دیا جا سکتا اور ہارتر سوی جون کو باہر بیٹھنا باہر سکتا ہے تو آپ گئیس یہ ٹیم مینیجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کے لئے محمد شمی کے ساتھ بالکل جا سکتے ہیں جو کنگ سیلیون پنجاب کی طرف سے کھیلتا ہو مل جائے گا اور گئیس اس والے میچ میں ہرشل پٹیل کو باہر بیٹھا کے عشان شرما کو موقع دیا جا سکتا ہے ڈیلی کیپٹل کی طرف سے اس کے علاوہ سندیپ لمبی چھامی تو بولک سیکشور پہ آپ کے لئے بڑیہ پک کی بات کہے تو یہاں سے ربادہ ہوگیا ٹائے ہوگیا امیت مشرا ہوگیا مرگن اشوین ہوگیا یہ آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے بڑیہ پک ہونے والے ہیں اب گئیس بچ پک پلیئر کی بات کر لیتے جس کو آپ کو اپنی ہن ٹیم میں پک کرنا ہے چاہے آپ اس مول لیگ کھیل دے ہو یا گرینڈ لیگ اس میں آتے ہیں گئیس یہاں سے کرس گیل ہو گیا پرتوی شاہ ہو گیا ریشا پنت ہو گیا ربادہ ہو گیا شکر دوان ہو گیا یہ آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے ایک بڑیہ پک ہونے والے ہیں تو گئیس میں نے آپ کو بلکل پلیئر کے بارے میں ڈیٹیل میں انالیسس کر کے بتا دیا اور آپ اس کو دیکھ کر اپنی بلکل اس مول لیگ اور ساتھ بلکل جا سکتا ہے وہ گئیس وکیٹ کے پر میں لوکیش راہول کو ٹرائے کر رہا ہوں کیونکہ اوپن کرے گا اور لاشٹ میں میں کافی اچھی فارم میں آ چکا ہے تو آپ کے لئے بڑیہ پک ہونے والا ہے اس کے علاوہ ریشا پن کے ساتھ بھی آپ بلکل جا سکتے یہ بھی کافی اچھی اٹیکنگ بیٹنگ کرتا ہے اس کے علاوہ سمبران سنگھ کھیلیں گے نہیں اور اے بائنس کھیلیں گے نہیں بیٹنگ سیکشن کی بات کہتو گھر میں ٹوٹل پاس بیٹس میں لے رہا ہوں جس میں یہاں سے کرس گل اور شکر دوان ہو گیا جو اپنی اپنی ٹیم سے اوپن کرتے ہو مل جائیں گے اس کے علاوہ یہاں سے شریعہ سیئر پرتوی شاہ اور کولین مہینگ کا گروال یہ تینوں ڈومیش ٹنگ مچوں کے شٹال پہ رہا اور کافی اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے بڑی آپ ایک ہونے والے پرتوی شاہ اوپن کرتا ہو مل جائے گا اس کے علاوہ شریعہ سیئر نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آئے گا اور مہینگ کا گروال نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آئے گا چوئیس کی بات کریں تو آپ کیلر ملر کے ساتھ جا سکتے ہیں کولین مندر یہ والا میچ کھلیں گے نہیں اس کے علاوہ کرون نائر کھلیں گے نہیں مندیب سم کے ساتھ جا سکتے ہیں نکولی نگرام کے ساتھ بلکل جا سکتے ہیں سرفراس کان کے ساتھ جا سکتے ہیں نوان بیاری کے ساتھ جا سکتے ہیں ایم کالدہ کھلیں گے نہیں ایس اشور کھلیں گے نہیں تو گھر جیہاں سے میں پات بیٹس میں لے رہا ہوں اب بلکل دیکھ سکتے ہیں ہال داؤنڈر سیکشیر کی بات کہے تو گھر میں ایک آل راؤنڈر لے رہا ہوں جس میں روی چندہ نشوین ہو گئے بٹ اس کی ریسینڈ فارم اتتی اچھی ہے نہیں تو اگر کوئی بھائی اس کو ڈراب کر کے کرس موریس کو ٹرائے کرنا چاہے تو اس کو بھی ٹرائے کر سکتا ہے یہ بھی آپ کے لئے ایک بڑی آپ ایک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کافی اچھی آل راؤنڈر ہے اس کے علاوہ یہاں سے موسیس اینڈکس یہ والا میچ کھلے گا نہیں سائم کرن کھلے گا نہیں ایکشن پٹیل کھلے گا نہیں جے سکسے نہ کھلے گا نہیں تو گئی جہاں سے میں ایک آل راؤنڈر لے رہا ہوں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں بالکل سیکشن کی بات کہہ دو گئی میں ٹوٹل چار بالر کے ساتھ جانے والا ہوں جس میں کانگ سو رواڑا ہو گیا محمد شمی ہو گیا اس کے علاوہ یہاں سے میں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں امیت مشرا ہو گیا اور مرگا نشوین ہو گیا یہ چاروں آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے بڑی اپک ہونے والا ہے اور گئی جہاں سے میں چار بالر لے رہا ہوں امیت مشرا اور مرگا نشوین مرگا نشوین لاشت میں جبرداز بالنگ کرائی تھی دو وکیٹ نکال لے تھے تو آپ کے لئے اس والے میچ کے لئے بڑی اپک ہونے والا ہے اس کے علاوہ امیت مشرا یہ بھی کافی اچھی فیکٹی بالنگ کراتا ہے چوئیس کے بات کرے تو مجھے بھر رحمان کو اس والے میچ پہ موقع دیا جا سکتا ہے محمد شمی کے ساتھ جا سکتا ہے انکت راجپود اور رشان شرما کو بھی اس والے میچ پہ موقع دیا جا سکتا ہے ان کے کھیلنے کے چانسے بہت زیادہ ہائی ہے ٹینڈ بول کھیلیں گے نہیں سندیب نمی چھامے کے ساتھ جا سکتے ہیں ہار دس وی جو آن ڈسکی ہونے والے ورون چکروتی کھیلیں گے نہیں ڈیل آرکنڈے کھیلیں گے نہیں ہرشل پٹیل اس والے میچ پہ رسکی ہونے والے ہیں ایک آن کھیلیں گے نہیں نا تو سنگھ کھیلیں گے نہیں تو یہاں سے میں چار بولر لے رہا ہوں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن کی چوئیس آتی ہے تو کیپٹن کی یہاں سے فرس چوئیس آپ کے لئے کرس گیل بننے والے ہیں کیونکہ اوپن کرے گا اور بہت ہی جباردست فارم میں چلدا اس کے علاوہ لوکیش راہول کو ٹرائے کر سکتے ہیں مہینک اگروال پتھوی شاکو بھی آپ کے کیپٹن وائس کیپٹن کے روپ میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو آپ کو جو بیش کر گیا آپ کیپٹن یا وائس کیپٹن ان کو بنا سکتے ہیں اب گیز آپ کو ایک بار اسمال لگ کا فائنال ٹیم پرویور میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں گیز آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں شاہرگرو جی کی اسمال لگ کا سیکنڈ ٹیم کے روپ میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ اسمال لگ کا فرسٹ ٹیم کم doctrine ہے آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اسمال لگ کا سیکنڈ ٹیم کم بنینیشن ہے تو جو دونوں میں سے بیشt آگیا آپ بلکل اسمال لگ میں بلکل ٹرائے کر سکتے ہیں اب گیز آپ کو گرنڈ لگ کی ٹیم دکھا دادو تو جو بھائی گرنڈ لگ کھیلتا ہے وہ اس والے ٹیم کم بنیشن کے ساتھ بلکل جا سکتا ہے گئیس گرانڈ لگ کے میں نے ٹوٹل ٹین کومبینیشن منایا اور آپ بلکل اس کو گرانڈ لگ میں ٹرائے کر سکتے ہیں پہلے ٹیم کے اممینیشن کی بات کے تو اس والے ٹیم میں میں نے کیپٹن پرچوی شاہ کو رکھا ہے وائس کیپٹن کریس گیل کو رکھا ہے آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کریس موریز عوی چلنا نشوین تو یہ گرانڈ لگ کا میرا پہلا ٹیم کومبینیشن ہے اگر دوسرے ٹیم کومبینیشن کی بات کے تو اس والے ٹیم میں کیپٹن میں نے مہینک اگروال کو رکھا ہے وائس کیپٹن شکردوان کو رکھا ہے تو یہ گرانڈ لگ کا سیکنڈ ٹیم کومبینیشن ہے اگر تھر ٹیم کومبینیشن کی بات کے تو اس والے ٹیم میں میں نے کیپٹن لوکیش راہول کو رکھا ہے وائس کیپٹن یہاں سے ڈیویڈ میلر کو رکھا ہے تو گیس گرانڈ لگ کی میں نے آپ کو تینوں ٹیم کومبینیشن دکھا دی تو جو بھائی کروکڈل کھیلنا بھی تک شٹارٹ نہیں کیا بلکل کھیلنا شٹارٹ کر دے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رکھا ہے وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور اچھے کاسی ویننگ کروکڈل سے بھی بلکل کر سکتا ہے گز کروکڈل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہاں پہ کیول آٹی پریڈ سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ٹاؤس کے بعد آپ ٹیم ایڈٹ نہیں کر سکتے تو کمپیٹیشن کا لیول کافی زیادہ لو ہوتا ہے تو جس بھی بھائی نے کھیلنا شٹارٹ نہیں کیا کھیلنا شٹارٹ کر دے وکیٹ کیپر میں ریشہ پنت ہو گیا تین بیٹسمن پکڑنے جس پہ ایک کرس گیل ہو گیا ایک بیٹسمن اور پکڑنے جس پہ پتھوی شاہ ہو گیا ایک بیٹسمن مجھے اور پکڑنے اب گز یہاں سے بلکل کولن انگرام ہو گیا دو آل راؤنڈر پکڑنے جس میں ایک روی چندر نشوید ہو گیا ایک آل راؤنڈر مجھے اور پکڑنے جس پہ کرس موریس ہو گیا دو بولر پکڑنے جس میں ایک رواڑا ہو گیا ایک بولر اور پکڑنے جس میں مرگن نشوید ہو گیا کیپٹن میرا گائز بلکل یہاں سے کرس گیل ہو گیا وائس کیپٹن پتھوی شاہ ہو گیا تو گائز یہ بلکل شورگرو جی کے کرگڑل کے ٹیم بن چکی اور یہاں پہ بہت ساری لیکس ہے تو جس بھی بھائی نے ابھی تک کھیلنا اسٹارٹ نہیں کیا بلکل کھیلنا اسٹارٹ کردے کیونکہ کمپیٹیشن کا لیول یہاں پہ کافی زیادہ لو ہوتا ہے تو آپ اچھے کاسے ویننگ یہاں سے بلکل کر سکتے ہیں سیدھا آپ کو میں ایک بار اپنا ٹیلیگرام چینل دکھا دیتا اور جو ویننگ آئی ہے وہ بھی دکھا دیتا اور جو بھائی ابھی تک میرے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑا ہے وہ بلکل جڑ جائے کیونکہ لاش مینٹ میں جو پلائنگ 11 اپڈیٹ ہوتی ہے میں بلکل اپنی ٹیلیگرام چینل پر اپڈیٹ کر دیتا اور آپ کو بتا دیتا بھائی یہ والا پلائر نہیں کھیل رہا اس کو ڈراب کر کے کسی ادھر پلائر کو شامل کر لے گئیز آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں شور برو جی کے دو چینل ہے کہ ایوال آپ کو اسی کو جوائن کرنا ہے اگر پہلے چینل کی بات کہہ دے محمد نبی کو پک کر دیا کیونکہ گئیز میں نے ٹیلیگرام چینل پر اپڈیٹ کر جیا تھا کہ کین ویلیام صد نئی کھیل تھا اس کے جگہ محمد نبی کو پک کر سکتے اور نبی نے کیا شاندار والا پرفارم کیا تھا اور اس کی وجہ سے سبھی بھائیوں نے کیا شاندار والی وننگ کیے تو سبھی بھائیوں کو مبارک باد اور آپ اسی پرکار سے وننگ کرتے رہے اور جس بھی بھائی نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کر دیا اور ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک جرور کر دینا اور گئیز آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے بلکل اپڈیٹ کر دیا تھا کہ محمد نبی کو آپ بلکل پک کر سکتے ہیں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں یہاں میں میں نے بلکل اپڈیٹ کر دیا تھا کہ کیون ویلیام صد نورٹ پلے ٹوڈ اور آپ چینجے سن ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے محمد نبی کو پک کر سکتے ہیں تو جس بھی بھائی نے ابھی تک ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا وہ جوئن کر لے اور جو بھائی ابھی اس چینل پر نیا جڑا ہے وہ چینل سبکرائب کر لے ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک جرور کر دینا تو سبھی بھائیوں کو عداب سشیکار نمسکار جیسے کشنا